بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں نے اپنے بہت پیارے پیارے ہمزاد کی عمل اپنے مدرسے کے نا کہنے کے باوجود بھی میں نے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ ہمزاد ایک اللہ پاک نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں نے اپنے والد صاحب کے جتنے بھی عمل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ ان عمل کو کر کے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں ٹھیک ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف پریشان اور دکھی دل اور بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرنا ہے کسی مذہب سے یا کسی ایسی بات سے یا ہم کوئی غلط کام نہیں ہے یہ توبہ ناؤزب اللہ نوری عمل بتاتی ہوں تو اس میں کسی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف پنچانے کا مقصد ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں تو دیکھیں میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں ہم ساتھ ایک مشکل قوم ضرور ہے لیکن اللہ کی قوم ہے ناممکن نہیں ہے اس میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں ہمزاد کی عمل میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمزاد کی عمل میں پرحیز لازم ہے جلالی جمالی پرحیز ہے کیونکہ ہم پری مقلات یا حاضرات کی عمل کو نہیں کر رہے ہم ہمزاد کی عمل میں کر رہے ہیں کیونکہ سب سے مشکل عمل ہمزاد ہی ہے جنات پری مقلات حاضرات اور ہمزاد سب سے بڑا عمل ہمزاد کا ہوتا ہے میں نے علاقے پوری خوشش کی اپنی طرح سے آپ کو بہت آسان آسان عمل جو ہیں پیش کیے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی کے ساتھ میں آج اپنا ہمزاد کا عمل شروع کرتی ہوں آج کا جو عمل ہے وہ دسویں عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کو پہلے والے عمل کوئی مشکل لگ رہے ہو تو یہ والا عمل آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پریش جمالی جلالی کرنا ہے ٹھیک ہے نو چندی جمعیرات کو آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے وقت آپ نے عشاء کی نماز پڑھتے ہی یہ عمل پڑھنا ہے اپنے نام کے عداد کے مطابق آپ نے ٹھیک ہے اپنے نام کے عداد جو ہیں وہ آپ نے پہلے نکال لینے ہے کہ آپ کے نام کے عداد کیا ہے ٹھیک ہے کتنے آپ کے نام کے عداد بنتے ہیں جتنے بھی حمزاد کے عمل ہیں اس میں نام کے عداد کے ہوپر یہ depend کیا جاتا ہے نام کے عداد کے ساتھ ہی عداد یہ حمزاد کا جو ہے سب طریقہ کا چلتا ہے جب آپ اپنا ہمزاد قابل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہی نام کا حمزاد قواس دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نام کے عداد لے لے ہوئی ہیں نوچند جمعیرات عمل شروع کرنا ہے جمالی پرہیز اور جلالی پرہیز لازمن کرنا ہے اور حسار قائم کر لینا ہے جیسے آپ کو پہلی ویڈیو میں حسار کا طریقہ بتایا گیا تو ویسے کر لینا ہے اگربتی جو آپ کو سکھائی گئی ہے بنانا وہ آپ نے بنا لینا ہے اور ساتھ میں اگربتی کو سلگا لینا ہے گھنٹا پہلے آپ اگربتی کو سلگا لیں جہاں پر آپ آپ عمل کرنا لگے ہیں وہاں پر اپنے آس پاس حسار قائم کر لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ جب آپ پرہیز کے ساتھ آپ اپنے عمل شروع کرتے ہیں تو زکاة ورد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کا حمزات مسخر ہو جاتا ہے یہ عمل جونسہ ہے آپ نے صرف 21 یوم تک دہرانا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے نام کی عداد ہیں جو آیات آپ کو بتائی جاری ہے یہ جو عبارت آپ کو بتائی جاری ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے اپنے نام کے ساتھ اس عبارت کو روجہ ماہ نو چندی جمعیرات سے شروع کر کے 21 یوم تک ورد کرنی ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں جیسے جیسے اگر آپ کا نام جو بھی ہے ٹھیک ہے اپنے نام کے ساتھ اس عبارت کو روجہ ماہ نو چندی جمعیرات کے ساتھ شروع کر کے 21 زندگ ورد کرنی ہے جتنے بھی آپ کے نام کی عداد نکلتے ہیں اس کے نصاب سے اگر آپ کے تین سو بھی نکلتے ہیں تو آپ نے یہ عبارت تین سو مرتبہ پڑھنی ہے نو چندی جمعیرات سے شروع کرنی ہے اور 21 دن تک آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اگر بتی جو بتائیں گی ہے وہ سلگاتے رہیں پہلے گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں عبارت یہ ہے خور سے سن لیں کسی قسم کی کلتی نہیں دو سے چار مرتبہ عبارت بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اگر آیات ہے پکی آیات ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے پکی آت کو ہٹاتے ہیں تو فسماؤنی بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے ویسے آیات پکی ہے تو پھر آپ نے فسماؤن تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ لازمان آپ نے پڑھ لینی ہے دوبارہ سے رپیٹ کرتی جاتی ہوں پریش جمالی جلالی لازمان کریں ٹھیک ہے اور جہاں پر بھی آپ عمل کرتے ہیں پہلے بھی بتایا جاتا ہے دوبارہ پھر بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ عمل شروع کرتے ہیں تو پلیز مہربانی کر کے روشنی کا خیال رکھا کریں روشنی کم جلایا کریں ٹھیک ہے کم از کم ایک چراغ کی روشنی ہونی چاہیے یا پھر آپ زیرو کا بلب بھی جلا سکتے ہیں اگر ایک چراغ نہیں جلانا پسند کرتے تو آپ نے روشنی کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جمعیرات نو چندی جمعیرات کو ٹھیک ہے آپ نے عمل شروع کرنا اگر نو چندی جمعیرات کا نہیں پتا تو میری پہلی ویڈیو دیکھ لیں اس پہ نو چندی جمعیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے اپنے نام کی عداد کے مطابق آپ نے جو ہے عمل شروع کرنا ہے جتنے بھی آپ کے نام کی عداد نکلتے ہیں اس نام کی عداد کو آپ نے لینا ہے اور نو چندی جمعیرات کو عمل شروع کرنا ہے باپرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی بار بار بتایا جاتا ہے باپرہیز عمل کریں جمالی جلالی کے ساتھ برہیز کریں ٹھیک ہے اور آپ نے حسار لازمن قائم کر لینا ہے حسار کے ساتھ نہ بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن حسار لاتمن قائم کر لیں حسار کا طریقہ بھی بتا دیا گیا دوبارہ پھر بتایا جا رہا ہے سات مرتبہ تلکرسی بسم اللہ کے ساتھ اور تین دفعہ کل شریف تینوں تین مرتبہ پڑھیں گے آخر جو قرآن پاکی صورتیں ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا 21 یوم کا یہ ورد ہے 21 یوم تک آپ نے اس کی ذکاتہ دا کر دینی ہے حمزاد سامنے آ جائے گا تو آپ نے اس سے جو بات آپ نے وعدہ وغیرہ اسے لینا ہے یا جو بھی آپ نے اسے عمل کے بارے میں اسے بتانا ہے یہ بات کرنی ہے وہ بھی آپ اس سے بتا دی جائے گا تو وہ آپ کے حد ساتھ رہا کرے گا ٹھیک ہے آپ اس کو تصکیر کر لیں گے اس کے آنے کا مقصد آنے کا وقت آنے کا جو بھی جس طرح بھی آپ مقرر کرنا چکتے ہیں پوچھ لی جیے گا اور اس کو بلائے کیسے جائے وہ بھی آپ اس سے پوچھ لیے گا کیا ایسا لکھیں کیا ایسا پڑھیں تو آپ حاضر ہو جاؤں تو وہ حاضر ہونے کا بھی طریقہ بتا دے گا دوبارہ سے آیات کو دوبارہ سے کاؤنٹ کر رہی ہوں دوبارہ سے بتا رہی ہوں دوبارہ سن لیں انی امن تو بی ربی کم فسماون دوبارہ سن لیں انی امن تو بی ربی کم ٹھیک ہے فسماون دیکھیں حمد آپ کی ہے مدد ہماری ہے عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ بتا دیجئے گا تاکہ میں کوشش کروں گی آپ کے پیچھے میں اپنے والد صاحب کو کہوں گی آپ کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوگا تو انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جس طرح جس طرح بتائیں گے اگر بطی کا طریقہ بھی ساتھ میں دے دوں گی وہ بھی آپ کر لیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا آنے والی میری ویڈیو گیاروے عمل پر ہوگی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی تاکہ آنے والی پہلی جو ویڈیو ہے آپ تک فوراں پہنچ جائے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمین آن کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ کی جائے اور کلک ٹون کی آواز سے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی چینل کو جو ہے شیئر کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کمٹس کیجئے گا اگر بات کو نہیں سمجھاتی ہے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بھی کمٹس کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے گنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنقی سے کاجل تھا اگر آپ پول لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا عالی جسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی ایسا پہ رشانے نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محط کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یا بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر بطی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگر بطی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بطی میاد کو بتاؤں گی یہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگے کچھے ترک کھیجتا ہے اس پاسیتا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا نظر جدی ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حاضرات کی اور جناب پری مقلات کی جوہر بطی ہے انتظار آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لئے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بکایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر مشک بہت رانکے بخورے بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بطی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بطی جلائیں ان کے اگر بطی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میرے دہن جو گھر میں پورٹ بار کر روٹی کا بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بطی کہاں سے فرید کر لائیں اور کیا سلسلائیں اس سے بھی تضوئے خود ہوں اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کے پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر میند بتا ہے وہ کہاں سے کھنے لائیں گی یہ موش کو جاکوان اور یہ انبر کی خوشبوئے کہاں سے وہ فرید کر لائیں انبر موش ہزار سوال اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آپ لے کر رہے تو بھی کم ہے ان کی خوشبوئے کہاں کے جو میں آپ کو اغربتی یا جو میں آپ کے سفور دکاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ وہ خود چھوٹے ہیں موش تضافران اور دوسرے انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے اور جو والی اغربتی وہ والی سفور بنے انشاءاللہ حاضرات جنات پری کو رام سے اپنے دعا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بڑھیں گے ویسا ستمس کا آپ کو سلام دے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغربتی پیش کرنے جاری ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوشبودار ہوں ٹھیک تو ان اقزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلیں آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سی سفوک ڈالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سفوک بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوں گا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتی جلالی جئے گا سیاہ کاجر بچہ باز پر تھا لی جئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنا لی جئے گا اگر بتی یہ سفوک لی آئیے گا اور ایک کا ویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ پر دوں گی تو وہ آپ لے لی جئے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ نے یہ جانا جاتا جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو سولے جناب بطن میں یاکتے کوئلے جناب کوئلوں کے اوپر اگر بتی یہ تھوڑا سا سفوک سے لگانا ہے تو اتنے کامرہ کشبول سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاؤں کی تشبول سے دور سے حضرات روحیں لکلار اوچن پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کے جائیں یہ وہ اس کشبول کو دیوانے ہیں اگر ساچ پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبو کامال کا یہ اپنے ناظمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتے ہیں املاد کی بنیان میں آ چاہتے ہیں یہ سکول کبھی نبھولیے آپ نے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہتے ہیں کل اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہیں آپ بھی میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر ایک داہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بارچر ایک دولہ نمبر تین بلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والا تھوڑا سا یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اسگھنبال بارہ سنلے نمبر دس آلہ ہے اسگھنبال ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارچین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچے سوڑی میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی ہے پندرہ ایک دولہ سولہ تیزہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹے لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیئے ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چونچہ خمس ایک دولہ وہ بائیس چھینس دیلا ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت 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 ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی اس لئے میں آپ کو بہت بتا دی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش ہوگی ہوگی تو مجھ سے کو سٹیک ہوگی ہوگی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی چھنا چک یہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بہت کر ستا ہے اس پر بہت نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ گیار رکھے ہوگی ویڈیو بہت ہوتی جائے دعا میں یاد رکھے گا اور اگر کسی سمجھ نہیں آرہی تو کو دوسری پنسارے سے میرے جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایتو پنسارے سے مل جو تو جتنی بھی چیزیں ملتے کوئی چیز کی کمیرہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میرے چلا دو پیپر کو اپنا بہت بات کمال ہے آپ عید کا دنانے آپ دوبارہ پھر بنانے خطبہ دیا چاہیے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 شکریہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہم 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 ہم